بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا آسٹ عبدالقدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مائی گرافکس آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ امریلہ کو ڈیزائن کریں گے لسٹریٹر میں تو چلیں جی شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ لسٹریٹر میں کس طریقے سے امریلہ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک نیو پیج کو اپن کریں گے فائل میں جائیں گے اور یہاں سے نیو پیج اپن کریں گے اس کا ہم یہاں سے نام رکھ رہے ہیں گے امریلہ ڈیزائن اور سائز ہم لوگ اس کا رکھتے تھے ہیں فائف تھاؤزن کیونکہ میں شہٹر سٹوک پر اپلوڈ کرتا ہوں تو اس کے لئے مجھے فائف تھاؤزن پکسل وید اور فائف تھاؤزن پکسل آئیٹ چاہیے ہوتی ہے اچھا اگر ہم لوگ نے ایک چیز آپ دیان میں رکھیں کہ اگر آپ سکرین پر ہم نے کسی کو شرف دکھانا ہوتا ہے تو رجی بھی کلر اس کے لئے بیسٹ ہے اور 300 پکسل اس کے لئے اچھی ہوتی ہے اگر آپ نے اس کا پرنٹ وغیرہ نکالنا ہے تو آپ نے سی ایم وائی کے کلر کو پھر یوز کرنا ہے فیلالا ہم نے اس کا کوئی پرنٹ وغیرہ نہیں نکالنا ہم نے ارچی بھی ہمارے لئے صحیح تو اس کو ہم اکے کرتے ہیں اب ہم یہاں پر ایک سرکل کو ڈرو کرتے ہیں یہاں سے ایک ellipse ٹول لیتے ہیں اس کی شارٹ کٹ کی اہل ہے آپ اہل کی مدد سے بھی اس کو لے سکتے ہیں یہاں سے ایک ہم نے ellipse کو ڈرو کر لیا اس کو ہم نل کر دیں گے اچھا اب ہمیں یہاں پر رولر کی مدد چاہیے ہوگی تو رولر کے لئے ہم لوگ یہاں سے وینڈو میں جائیں گے اور سوری ہم لوگ نے جانا ہے یہاں پر view میں جائیں گے اور یہاں سے آ جائیں گے ہم لوگ شو رولر کر دیں گے اس کی شارٹ کٹ کی ہے کنٹول پلس آر تو اس کو ہم سینٹر لائز کر لیتے ہیں یہاں سے الائن کرتے ہیں تو یہ سینٹر ہو گیا اچھا اب رولر کی مدد سے ہم لوگ اس کا سینٹر پوائنٹ دیکھیں گے کہ کہاں پر ہے یہ دیکھیں یہ سینٹر اس کا ہم نے یہاں پر سینٹر پر ایک رولر لاکر چھوڑ دیا اچھا اس کا ایلیسٹریٹر میں آپ دیکھیں گے اگر اس کا جو رولر آپ نے اٹھانا ہو تو اس کو آپ کھلک کر کے ڈیلیٹ پریش کریں گے تو یہ ہٹ جاتا ہے ابھی فیلال ہم اس کا ایک رولر چاہیے میں اس کو ڈیلیٹ نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں گے سینٹر میں آ گیا اچھا اب ہم یہاں سے ایک پینچل لیتے ہیں اور اس کو دیکھیں ہمیں چھتری کی شیپ بنانے کے لیے ہمیں اس طرح کا ایک شیپ بنانا ہوگا پر ہم دیکھیں پینچل یا بروش کی مز اچھا بنائیں گے تو وہ صحیح نہیں بنے گا تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے میں آپ کو وہی بتاتا ہوں اچھا اب آپ نے یہاں سے آکے ایک اور الیفز کو لینا ہے اور یہاں سے ایک جیسے انڈے کی شگل ہوتی ہے اس طریقے کی ایک اس کو شگل دینی ہے کنٹول کی مدد چاہ پریش کر کے رکھیں اس کو یہاں اور اگر آپ اس کو دیکھیں اس پیس اگر اس کا دبا دیں گے تو آپ اس کو کہیں پر بھی موف کریں گے تو یہ آپ کے موز کے ساتھ ساتھ موف کرے گا اچھا بھی اس میں دیکھیں ایک مشٹک آ رہی ہے دیکھیں اب ہم ریلپ کے لیے کس دیکھیں اس طریقے کی چاہیے یہ دیکھیں یہاں سے یہ یوں آئے یہ دیکھیں یہ کنارہ یہاں سے لے گا اور یہ یوں اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے چاہیے دیکھیں یہ ہمارے کو ایک چیز اس پر نظر نہیں آئے کیونکہ ہم نے اس کا اسٹروک کا کلر نن کیا ہوا تھا یہ دیکھیں اس کو ہم بلیک کریں گے یہاں سے آکے ہم چینج کر سکتے ہیں اس کو ہم بلیک کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں اب ہم یہ نظر آ رہے ساپ یہاں سے اٹھایا اس کو اب ہم نے اب ہم نے چاہیے آپ یہ دیکھیں اس کو ہم نے ایسے رکھنا ہے کہ یہ جب ہم اس کو یہ دیکھیں چھتری کی جب یہ شیپ اس طریقے سے آئے تو یہ بھری نہ لگے یہ دیکھیں یہاں سے آپ آکر اپجیکٹ میں ٹرانسفورم آئیں گے اور ٹرانسفورم آئیں گے یہ بھی آپ پیریس کر سکتے ہیں اور اس کی شارٹ کٹ کی ہے کنٹول پلس دی تو کنٹول پلس دی کریں گے تو اس طریقے سے بھی آپ کا یہ ڈپلیکٹ بن جائے گا یہ دیکھیں ابھی پہ کنٹول پلس دی پیریس کروں گا تو یہ ڈپلیکٹ ہمارا ایسے بنتے جائے گا یہ دیکھیں ایسے ہمارا یہ شیپ بن چکا ہے پر یہ آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ جو لائن ہے یہ اس سے کراس ہونی چاہیے ورنے شیپ بیلڈر آپ کا صحیح سے کام نہیں کرے گا اور یہ والی لائن ہے اس سے کراس ہوں گی یہ اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا اور یہ جو سائیڈ والی اس سے کراس ہوگی پھر یہ آپ کا شیپ بیلڈر جو ہے یہ صحیح سے کام کرے گا اچھا آپ نے اب نیکسٹ کام گیا کرنا ہے آپ نے اس کو پورے کو سلیک کرنا ہے اور یہاں سے آجانے شیپ بیلڈر میں آلٹ پریس کر کے کی بورٹ سے پھر اس کو کریں گے تو یہ آپ کو کر جائے گا جو ایکسٹر ایری ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی ایک طریقے آپ کی امبریلہ جو ہے ڈرو ہو ہو چکی ہے کافی حد تک اب ہم نے کیا کرنا یہاں سے لینا اور اراؤنڈ ریکٹینگل ٹول اور اس کو یہاں پھر ہم نے ڈرو کرنا یہ دیکھیں تھوڑا چھا کور آرہا تو اس کو راؤنڈ ہے اور زیادہ ہوتے جتنا آپ کو چاہیے اس کو سیٹ کر سکتے میں اراؤنڈ پریس کر رہا ہوں یہ دیکھیں اور اس کا یہاں سے آکے سٹروک کلر کر لیتے ہیں اچھا آپ اس کو جو جے کی شیپ میں لے کے آئیں گے وہ کس طریقے تھا میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے اس کا تھوڑا کافیت تک یہ تھک ہو چک ہے جب ہم نے یہاں سے یہ سب بنا لیا اب ہم جائیں گے اوڈجیکٹ میں اور اس کو کریں گے ایکس پینڈ فیل اور سٹروک پہ چیک لگا ہونا چاہیے تو اس کے بعد ہم اس کو اکھر دیں گے یہاں سے ایکس پینڈ ہو گیا اب ہم نیچسٹ کیا کریں گے یہاں چیئے لیں گے ریزر ٹول اس کی شارٹ کٹ کی ہے شف پلس کی اس سے بھی آپ سیلیک کر سکتے ہیں ابھی اس طریقے سے کام کر رہا ہے پر ہم ایسے نہیں اس کو دوسرے طریقے کر نا ہے تو اس کے لئے ہم یہاں سے بریک اٹ کی کا استعمال کر اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں صرف آپ نے alt کو press کر نا اس طریقے دیں گے box بنے گا اور یہ جہاں پہ یہ آپ کو ڈوٹ نظر آرہے وہاں پہ لے آگا اس کو چھوڑ دیں اس طریقے یہ ریز ہو جائے اب آپ سیمپل چھوٹا کام کرنا اور ہماری امبریلا کافی حد تک تیار ہو چکی اور تیار ہو جائے alt press کریں اور یہ 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 تک یہ جتنی آپ چاہیے یہ تک بھی آپ لے سکتے یہ آپ کی امبریلا تیار ہو چکی اب اس میں ہم نی کیا کرنا ہے کلر فل کرنا اب اس میں ہم کلر کرتے ہم اچھا کلر لے لیتا اور یہ دیکھ اس ٹک جو اس کے بیچ مار اس کو ہم یہا سے کلک کر 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 آ رینج میں جائیں گے send to back یہ ہماری امبریلا تیار ہو چکی اس کو چاہے آپ تھوڑا ٹھیک بھی بنا سکتے جس طرح سے آپ اس کو چین کر سکتے ہیں تو یہ ہماری امبریلا اس ویڈیو میں تیار ہو چکی دیکھیں کس اتنی اتنی لوگ نے ایک امبریلا کو ڈرو کر لیا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر رو لے کر آتے رہتا ہوں اور اپنا بہت خیال رکھے گا انشاء اللہ نیکس ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ آزر ہوں گے اللہ حافظ